آدھاب ناظرین اسلام دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شفان انسارے شروعات کریں گے کشمیر ایکسپریس کی ملک کے دیگر ریاستوں میں فسے جمہو کشمیر کے شہریوں جس میں مشدور طلبہ اور دیگر شہری شامل ہیں انہیں لے کر پہلی ٹرین آج جمہو کے ادھمپور ریلویسٹیشن پہنچی جمہو کشمیر کے لگ بھگ ایک ہزار شہریوں کو لے کر بینگلورو سے اتوار کو یہ ٹرین چلی تھی سیکیورٹی سے گھری ریلویسٹیشن پر مصافروں کے اترتے ہی ان کا تھرمالسکرننگ کا ٹیسٹ کیا گیا ان کی سیمپلنگ لی گئی سرکار کی طرف سے ان کے تمام ہیلتھ پروٹوکال پورے کرنے کے بعد انہیں سینیٹائز کیا گیا اور گاڑوں میں بھی ان کو بٹھائے گیا جو گالیاں سینیٹائز تھی وہاں ان کو دو سپتہ کے لیے کرنٹین کیا جائے گا ادھمپور ریلویسٹیشن سے انہیں گالیوں میں روانہ کرنے سے پہلے زلانتظامیہ نے ہر مسافر کی ریجسٹیشن کر ان کے نام پتے کی جانکاری کا ریکارڈ درج کر لیا جمہو کشمیر کے پچاس ہزار سے زیادہ مسافر لوگ ڈاؤن کے چلتے ملک کے دوسرے شہروں میں فس گئے تھے جنہیں جمہو کشمیر سرکار کی گزارش پر ریلوی نے پچاس ٹرینیں چلانے کے منظوری دی ہے دوسری ریاستوں میں فسے جمہو کشمیر کے شہریوں کے لیے الگ الگ لوکیشن سے ہر روز دھو ٹرینیں چلائی جائیں گی جن کا آسٹروپیج اسٹیشن ادھمپور ریلوی اسٹیشن کو بنایا گیا ہے کرونا وائرس لاکڈاؤن کے دوران جمہو کشمیر کے ساٹھ ہزار سے اوپر لوگ دیش کی انیہ انیہ سٹیٹس کے اندر فسے ہوئے تھے کے اندر سرکار نے ریلوی منسٹری نے پورا سہیو کیا اور آج ٹرینس الگ الگ راجیوں سے شروع ہو کر جمہو کشمیر میں پہنچ رہی ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو انیہ سٹیٹس میں اس لاکڈاؤن میں فسے ہوئے تھے ان کو واپس سرکشت یہاں پہنچایا جا رہا ہے میری سبھی ان اپنے بھائیوں بہنوں بچوں سے نیویدن ہے جو دوسری سٹیٹس سے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں کہ ہم کو سرکشا کے سبھی پیمانوں کو اپنا نہ ہیں کوئی ہڑ بڑا ہڑ کوئی جلدبازی نہیں کرنی ہے پہلی ٹرین سٹیٹس سے پہنچ گئی ہے جس میں سٹیٹس، لیبرز، سبمیٹس ہیں راؤنڈ ہزار کی اوپر یہ ٹرین کا نمبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پورے پروسیس کو سمودھ بنانے کے لیے حسل فلی رکھنے کے لیے ڈیفرین سٹیپس میں ارنیجمنٹ کیے گئے ہیں جیسے ٹرین پہنچتی ہے ایک ڈی بوڈنگ ایریہ ہے رش نہ پڑے کسی جگہ پر تو اگر ایک ٹرین میں بائیس کوچیز ہیں تو 44 data entry operators اس کوچ کے باہر بیٹھے ہیں ڈیفرین ٹیبلز لگا کے اور جہاں پانی دس کے ٹرین کو امیڈیٹ لی دیے جا رہے ہیں اس کے بعد ریجسٹریشن کا پروسیس 30 سے 40 سیکنڈ دے رہا ہے ایک ایک کر کے پھر وہ باہر آ رہے ہیں ہولڈنگ ایریہ میں ہولڈنگ ایریہ میں ڈیفرینٹ دسٹکس کوئیز کٹیگرائزیشن سیگمنٹس بنائی گئی ہیں راکہ جیسے ہولڈنگ ایریہ میں پہنچ رہے ہیں ان کو اپنے کنسرن ڈسٹکس کے لیے روانہ کیا جائے اور بسز تیار ہیں ہر ڈسٹک کو بسز نمبر لوٹ کی جا رہے ہیں اور ان کو روانہ کر کے کنسرن ڈسٹکس تک بھیجا جائے ہیں اپنچ دلے کے مینڈھر سب ڈیویزن کے گاؤ بھاٹا دوڑیا میں ایک دن پہلے لوسی پر سافزیا علاقے میں آسمان بجرے گینے سے شہید ہوئے آرمی کی چالیس آرار کے جوان سپائے رائفل مین محمد آصف کو اس کے آبائی گاؤں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ہزاروں نم آکھوں سے سپردخواہ کیا گیا اس موقع پر شہید جوانوں کو آخر بار دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں رشتے دار گاؤں کے لوگ تحصیل کے لوگ اور فوجی افسران اور جوان موجود رہے غور طلب ہے کہ پیر کو شام قریب چار بجے ظلہ کے سافجیہ علاقے میں ایروسی پر چالیس آرار میں تینات رائفل مین محمد آصف فرد ڈیوٹی کے دوران آسمان سے بجرے آگری تھی اس کے بعد وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے اس واقعے سے چالیس آرار کے ساتھ ہی پورے ظلے میں شوق کی لہر دوڑ گئی تھی تقریباً دو مہینے کے لوگ ڈاؤن کے بعد گشمیر میں مختلف مقامات پر لوگ روڈ پر لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزے کرتے ہوئے دکھائے دیئے لوگ گھروں سے باہر نکل کر گالی چلاتے دکھائے دیئے اس کے علاوہ مسافر گالیاں بھی نظر آئیں سینکلو کی تعداد میں شرینگر میں روڈ پر نظر آئی جس میں مسافر گالیاں اور آٹو رکشا بھی شامل تھے پولیس نے لوگوں کو اور گالیوں کو کئی مقامات پر روکا خیئے مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی بیش آئے پوزیٹو کیسز کا آگتہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے وہی پر ہم آج آپ کو دکھانے جا رہا ہے اس سینکلو کی لالچوپ میں کس طرح سے انلنگن ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کا تقریبا 17 میرے تک یہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا آج لوگوں کی طرف سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا بڑی بہت زوری سے انلنگن ہو رہا ہے آپ کو ہم دکھانے جا رہے کہ کس طرح سے گاڑیا چل رہی ہے آٹو چل رہے ہیں سٹاٹا سوموش چل رہے ہیں بینہ خوف کے وہ بھی تین تین تیزار چار سوار ہو کر اس میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ نہ ہی ان میں کوئی سیڈیٹائزر ہے نہ ہی کسی نے ماسک پہن رکھی ہے نہ ہی کچھ بینہ خوف کے لوگ یہاں پر نکلے ہیں ایسے میں چاہیے لوگوں کو کئی طرح دکتوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے کئی ظلوں میں لوگوں کو سبزیاں کی بھی قلت ہو رہی ہے لاغڈان کے سبب پیدا ہوئے حالات کی وجہ سے کشمیر میں باہری ریاستوں سے سبزیاں نہیں آ پا رہی ہیں جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے سبزیوں کے قلت کو دور کرنے کے لیے کشمیر کا ویجیٹیبل ویلیج بڑگام کام کر رہا ہے بڑگام سے اسرنگر کے سبزی منڈیوں میں سبزیاں سپلائی کی جا رہی ہیں جہاں سے لوگ سبزے خرید کر اپنی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں حالات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو باہر کی سبزیاں ہیں اس میں ہم لوگ کو یہ دکھائیتا تھا کہ پرابلیم آ رہی ہے کہ بیماری فیلی ہوئی ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں کی سپلائی ہیں نہ اپنی وہ ہم پوری سپلائی کریں گے اپنی ڈسٹکز میں جو پرابر ہے اچھی ہے اور آرگینک سے بھی ہے کوئی پرابلیم نہیں ہے تو بڑگام اس میں بہت سی مطلب سپلائیر ہے بہت زیادہ سپلائی کرتا ہے اور ہر ڈسٹکز میں ہو جاتی ہے تو ہم لوگ چاہیں گے کہ ابھی جو ہم لوگ سپلائی سبزی کرتے ہیں وہ سب ہی کھائیں باہر کی سبزیاں اگر بند کریں تو لوگ سبزی چلے گی اچھے جمہور کشمیر کے جسٹکوں میں باہر والی ریاستوں میں بھی یہاں کی سبزیاں بیجا کرتے ہیں اور اس سے ہمارے روزگار میں بڑا ہوا ملتا ہے اور یہاں کے یہ جو یہاں کے اس گاؤں کے نوجوان پڑے لکھے نوجوان ہے وہ زیادہ تر راگب ہو جاتے ہیں زمینداری کی طرف یہاں کے کافی سینکڑوں گاریاں ہزاروں گاریاں میں نکلتے ہیں ایک دو مینے کے بیدہ ابھی تو شروع آتی ہے بھی باہر نہیں جاتا آج تو باہر کئی آتا ہے لیکن لوگ باہر کی سبزی کو لائک نہیں کرتے ہیں کیونکہ کورنا وائرس کی وجہ سے یہاں کی سبزی اب جاتے ہیں باقے علاقوں میں لیکن دکھتے آتے ہیں لاغڈاؤں کی وجہ سے یہ بھی ہونا بھی تھا ہم بھی اس کے ساتھ ہے لیکن مشکلات ہوتے ہیں جب مونڈی میں جاتے ہیں وہاں تو باہر رہنا پڑتا ہے گھاڑی اندر بھیجنے نہیں دیتے ہیں تو وہاں کے وہاں تو کھئی گراک جو ہوتے ہیں وہ آتے ہی نہیں وہ رات کو آتے ہیں رات کو وہاں بھیجنے نہیں دیتے ہیں اس لئے مشکلات ہوتے ہیں بہت کورونا وائرس کے سبب جمعہ کشمیر میں گوجر بگروال کی موسمی نکل مقاموں میں دو ہفتوں کی تاخر ہو سکتی ہے لیکن جمعہ کشمیر انتظامی کی جانب سے خانہ بدوشوں کو ان کے موویشوں کے ساتھ نکلیں مکانی کے اجازت ملنے کے بعد ان میں سے سینگلو افراد ڈوڈا کے بالائی میدانوں میں پہنچنے لگے ہیں بھدروہ فورسٹ ڈیویزن کے جمع کردہ عدد شمار کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں پڑوسی ریاستی پنجاب اور زلہ کٹوہ کے بکروال قبیلے کے مقامی لوگ گجر بکروالوں کے خانہ بدوش واقع بائل کی آمد پر خیرمکتم کرتے تھے لیکن اس سال مقامی لوگ کرونا وائرس کے سبب پیدا ہوئے حالات کی وجہ سے گجر بکروال کے اس آمد میں کچھ خوض زدہ سے دکھائی دی رہی ہیں تاہم زلہ انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس زمن میں سبھی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں اور جو بھی ڈوڈا اور کشتوال میں داخل ہو رہے ہیں سبھی کے ہیلس چیک اپ کیے جا رہے ہیں موسیلی دو روٹس ہے جو فالو کرتے ہیں ایک تو جو ہے وہ پہاڑیوں سے نکل جاتے ہیں دوسرا روٹس جو ہے وہ روٹس استعمال کرتے ہیں جو روٹس استعمال کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا بیس جو ہم لوگ مینٹین کر رہے ہیں اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ریڈ زون مگرہ کروس کر کے آ رہے ہیں ان کے سیمپل بھی اٹھایا جا رہے ہیں پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو جو ہمارے فوریسٹ ایریاز سے گزر رہے ہیں اس کے لئے میں نے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت یہ دی ہے کنظر بیٹر صاحب سے بات میری ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے کہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ریسپونسیبیلیٹی کے تھو ان کو روٹ کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ انٹرمنگل نہ کرے آس پاس کے گاؤں میں اور ٹاؤن ایریاز میں بھی نہیں آئے اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو جہاں پہ یہ ان نومیڈز کے بارے میں جو بھی خبرداری لینے لینے ضروری ہے وہ ہم بلکل سے لے رہے ہیں ہم کٹھوا سے آئے بٹینڈی پسند پر سے اور جانا ہے نالا کے آر دچھن چھتر کلے ٹپے بارہ وام زیادہ تھی اور بارن ڈاکٹر پوچھ گیا اور ہماری چکنگ کی تو وہاں دامنے جانے پہ کشتوار گرہستے اور ساتھی گرہستے دچھن نالا کیاڑ دس بارہ ڈاکٹر پوچھ گیا ہم آیا کٹھویا ڈیشٹ کٹھویا مارو بسند پرچو کی جگہ اتو آیا ہم بانی مچو کراس ہوگے چھترگلی ٹپ کے ہم آیا بدروہ بچ وہ تو ہم نے ڈاکٹری کرائی ڈاکٹرانے ہمنا چھاو دیا اور ہماری ٹیشٹ کرائیا سب کش کیتا اتو پوچھا جائی جائی مامی آیا گار صاحب ڈاکٹر آیا ماری چکین کر گیا ہم نے ہون جانو ٹھاٹری کشتوار ہمارے علاقوں پہ لینے بلکل ہون پہ لینے ہون دچھن مڈ گو آم ہم نے جانو ہم کو سب ہماری کا پتہ ہے ڈاکٹر صاحب نے ہم کو یہ دیا ہے ماس لگانے کے لئے اور ہم نے چھترگلہ ٹپ کے جائی مائے ڈاکٹر صاحب ہماری چیکن شیکن کیا اور گار صاحب نے ہم نے جائی ٹاپ کر کشتوار میں جانا ہے اور گاؤں مارا ہے اگر مڑوا ہو دچھن کے آر نالا میں جانا ہے جو کشمیر کے زلہ ڈوڑا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی برفیلی چٹانوں کو لانگ کر دس حصار سے زائد گجر بکروال خانہ بدوشوں کی آمد شروع ہو چکی ہے جس سے کرونا وائرس کے چلتے مقامی لوگوں میں خوف کا ماحول ہے لیکن انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ محکمہی جنگلات کی مدد سے تمام خانہ بدوشوں کا اندراج کیا جارہا ہے جس کی تصدیق خانہ بدوشوں کے چہروں پر لگے ہوئے ماسک سے ہو رہی ہے بطربا کی جائے گھٹی سے راجر ہے کشمیر وادی میں سے پرائیویٹ کلینکس پرائیویٹ اسپتال پرائیویٹ نرسنگ ہوم کھلنے لگے ہیں مرکزی سرکار کی طرف سے سب ہی یوٹیز کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی یوٹیز میں انہیں سب ہی اداروں کی سہولت کو بحال کریں جس کی وجہ سے پوری طرح سے پرائیویٹ ہیلت میک میں سے جونی سہولتوں کو بحال کیا گیا جسے چھوٹے موٹے مرض میں مبتلا لوگوں کو رہت ملی ہے وہیں مریضوں نے کہا کہ انہیں پرائیویٹ کلینکس پرائیویٹ ٹیسٹنگ لیبز کھولنے سے راحت ملی ہے انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ہیلت سیکٹر سے بند رہنے سے انہیں کئی طرح کے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا رہا تھا کشمیر میں اوپی ٹی کی سہولت تو اسپتال میں لگتار بند ہے اور خالی امرجنسی کیسز کو ہی دیکھا جاتا ہے جس سے دیگر مرض میں مبتلا عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے ملک میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہ صرف انسان کو پریشانی کے لاحق ہو رہی ہے بلکہ چرند پرند کو بھی کافی دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے حالانکہ بہت سارے لوگ جانوروں کو خوراک پہنچانے کے لیے کام کوئی کر رہے ہیں اسی سلسلے میں شرینگر میں کچھ نوجوان کتوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور وہ شرینگر کے کئی علاقوں میں کتوں کو کھانا کھلا رہی ہیں کتے ہٹلوں کالیجوں کینٹین میں لوگوں کے چھوڑے ہوئے کھانے پر منحصر تھے لیکن لاؤگڈاؤن کی وجہ سے سارے ہوٹیل اور ادارے بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کتوں کو کھانے کی کافی دیکھت ہو رہی ہے ہمارے کچھ بوائز ہیں جو کہ ملہب فری میڈیکل کم کر رہے اور اسی بیچ ملہب دماغ میں آیا کہ ہم اسٹری دوگز کو کچھ کھلا ہے اور جو ہم نے یہ سلسلہ ملہب we have started it since four or five days ago and we have started to feed these اسٹری دوگز and apart from these we have our میڈیکل we are running free of course in chateable مغل 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 مہلہ what a tank کرونا کے خلاف جنگ جاری ہے بارمولا کی ڈی سی نے مختلف علاقوں اور مارکٹ کا دورہ کیا اور دکان کا جائزہ لیا ازوران کئے دکانوں کو بند کروایا اور مکمل لوگ ڈاؤن کی بازداری کی اپیل کی ڈی سی کی عوام کی بھی حمایت حاصل رہی لوگوں نے ڈی سی کی اپیل پر دھیان دیا اور گھروں میں ٹھہرے رہے ساتھی لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی بازداری کرتے دکھائی دئیے ان دنوں میں جو یہ لیا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ایسنشل کوموڈیٹیز کی ضرورت پڑے گی وہاں ہم نے ہر جگہ ایک ریڈ زون کا جو ایک کنٹرل روم قائم کیا ہے تاکہ گیس کے حوالے سے کھانے پینی کی چیزوں کے حوالے سے میڈکل امرجنسز کے حوالے سے اس کے علاوہ ہماری نوٹس میں یہ بھی آئے تھا کہ میں ابھی بھی کچھ لوگ کوشش کرنے باجمات نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی ان کو میں نے سخت وارننگ دی ہے اس میں علماء حضرات نے پہلے فتوہ دیا ہے کہ گھروں میں نماز پڑے انکولنگ تراوی اور اس حوالے سے میری ان کو دوارہ گزارش ہوگی کہ وہ اس میں حمل کرے گھران زربل کے پندچ علاقے کے لوگوں کو اس لاغڈان کی بیچ کئی طرح کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کو شکایت ہے کہ انہیں پینے کا صاف فانی نہیں مل پا رہا لوگوں کو کہنا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی انہیں پانی کی سہولت نہیں مل پا رہی ہے پی ایچ ای میک میں کے لوگ علاقے میں وارٹر ٹینکر بھی نہیں پہنچا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہیں مقامی لوگوں نے انتظامیوں سے اپیل کی ہے کہ وجہ داز جلد پانی سپلائی کریں اور لوگوں تک پانی بہنچائیں تاکہ لوگوں کو راحت مل سکیں پچھلے مہینوں میں تھوڑا بہت چلتا تھا لیکن اس ٹیم رمضان کا مہینہ ہے بانچ وقت کی نماز سب عدا کرتے یہاں پہ مسلم سب لوگ ہیں ہمیں وضوع کے لیے پانی نہیں ہے صبح شام افتیار کے لیے تھوڑا سب بھی پانی نہیں بچتا ہے پورا سب کچھ کھالی پڑا پچھلی پر کچھ بھی آگے انہوں نے بولا ہم روزان آپ کو دو گھریاں بھیجیں گے یہاں کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جب سے وہ آئے تب سے اُلٹا ایک گھنٹہ آتا تھا پونہ ایک گھنٹہ آتا ہے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے ہمیں پانی چھوڑ دیجئے صبح شام تاکہ ہم اپنے پانی کو سٹور کرنے ٹوڑا میں سبزی منڈیوں تک محفوظ ریسائی اور سبزیوں کا تھنڈا رکھنے کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کی جانب سے ایک خاص گالے چلائی گئی جس کا افتتاز اللہ ترقیہ دی کمیشنر ڈاکٹر ساگر دتارے ڈوئی فورڈ نے کیا افزوران ٹوڑا کے ڈی ڈی سی نے کہا کہ ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کی جانب سے سپیشل ویکل کے شروعات کی گئی ہے تاکہ کسانوں کی بیداوار کو بزاروں میں باحفاظت رسائی مل سکے ہمارے ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے پہلے تو میں ہمارے پرنسپل سیکیٹری ایگری کلچر جو ہے نبی جودری صاحب ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ڈسٹرک کے لیے جو ہے یہ ایگری کلچر کی ریفریجرٹیڈ بھیجی ہوئی ہے بڑی کونٹیٹی کی یہ بھیان ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہی تقریباً نبی کونٹل مطلب نو ٹن کا سامان جو ہے مال جو ہے اس میں بیٹھ سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں جو ہمارے کسان بھائی ہوں گے ان کو اپنا مال جو ہے وہ منڈی تک پہنچانے کے لیے فریش طریقے سے پہنچانے کے لیے اس میں بہت فائدہ ہوگا کورمنٹ میڈیکل کولیج اور مقامی ہسپٹل میں میڈیکل او پی ڈی کو کھولنے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی رہت ملی ہے اب وہ دیگر معمولی اور سنگین علاج کے لیے او پی ڈی میں علاج کرا سکیں گے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کورونا وائرس کے سبب پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جمہو میں لاک ڈاؤن کے چلتے گورمنٹ میڈیکل کولیج اور مقامی ہسپٹل میں او پی ڈی بند کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے ہیلتھ کو لے کر مقامی لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی تھی اچھی بات یہ ہے کہ جمہو کے گورنر میڈیکل کولیج بخشی نگر ایس ایم جی ایس ہسپٹل شالہ مار سپر اسپیشیالٹی ہسپٹل بخشی نگر سروال ہسپٹل اور گاندھی نگر ہسپٹل میں میڈیکل او پی ڈی کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے او پی ڈی میں آنے والے مریض اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو پہلے سینٹائز کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہیں چیک اپ کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے میڈیکل او پی ڈی شروع ہونے سے لوگوں نے رہت کی سانس لی ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب سی یہ میڈیکل او پی ڈی بند تھی انہیں کافی پریشانی ہو رہی تھی ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس بھی بند تھی لوگوں کو علاج کروانے میں دشواری آ رہی تھی سرکار نے جمہوں کے سبھی ہسپٹل کی میڈیکل او پی ڈی شروع کرنے کی ہدایت دی ہے اس کے لیے لوگ حکومت کے شکر گزار ہیں سر ہمارے آج جمہوں میں ہسپٹل میں او پی ڈی کھل گئی ہے تو ہمارے جہاں پہ بہت سارے پیشنٹ بغیرہ آ رہے ہیں کافی ان کا علاج ہو رہا جہاں پہ تو بہت اچھا لگ رہا ہمیں سر ہم بڑی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی سر ہمارے بھی ادھر ہم دکھانے کے لیے آئے تھے تو ہمیں بہت زیادہ پینٹ تھی تو اب ہمیں جہاں پہ آج بھلایا ہے انہوں نے تو ابھی دکھانے کے لیے آئے ہیں ہم ادھر سر پریشانی تو یہ تھی کہ جو گریب تھا وہ تو دکھا نہیں سکتا تھا اسے پرائیوٹ کتنا ہی ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو سب کو تھوڑی بہت تو پرابلم ہوتی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے اوپیڈ شروع ہوئی ہے تو ہر کوئی یہاں کا دکھا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سوشل ڈسٹنس رکھیں تو پھر زیادہ اچھا رہے گا ورنہ جیسے ہر جگہ پر ہو رہا ہے کہ دکانوں پر بھی دیکھو تو اتنا زیادہ مطلب لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں کم سے کم ہسپیٹل میں تو فالو کریں گے انتی جو پر کافی بیچارے جو انسان خجل ہو رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ہسپیلز میں جا رہے ہیں گاندھی نگر جا رہے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا وہ اوپیڑی کھولنے سے یہ ہے کہ چیکنگ بیرا ہو جاتی ہے جو بیمارہ آدمی سر جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بلکل سسٹیمیٹکلی رکھا ہوا ہے باہر کہ وہ چیک کر رہے ہیں آپ کا وہ سینٹائز کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور بلکل پراپر طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے کھولنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جیسے ہم کیمس کی شاپ پہ جاتے ہیں جا پرائیویٹ جمہو گورنمنٹ میڈکل کالیج کے پرنسپل نصیب چندگرہ نے کہا کہ لوگوں کی کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ میڈکل اوپیڈی کو شروع کیا جائے لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے میڈکل اوپیڈی کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے انہوں نے ساتھ ہی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جب بھی وہ میڈکل اوپیڈی میں چیک اپ کے لیے آئے تو اپنے ساتھ ایک ہی شخص کو لے کے آئیں انہوں نے ہاسپیٹل میں بھیڑ نہ لگانے ماس پہننے اور سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کی اپیل کی اوپیڈی کا وقت صبح ساڑھے نو بجے سے لے کر دو پہر دو بجے تک رہے گا اگر مریضوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو انہیں بھی چیک کر کے ہی بھیجا جائے گا ہاسپیٹل میں ہر طرح کی میڈکل اوپیڈی کھلی رہے گی جس میں آرثوں آئیز اسکین اور جو بھی ضروری چیک اپ سب ہوں گے اوپیڈی کے لیے مریضوں کو پہلے ریسٹیشن کروانا ہوگا بغیر اس کے چیک اپ نہیں ہو سکے گا یہ لوگوں کی بڑی دیر سے ڈمانتی ہے اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو پرالو ہماری ہے اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج سے اوپیڈی کھولی ہے لیکن ایک ریگولیٹر طریقے سے کھولی ہے تاکہ ہم نمبرہ پیشنٹ جو ہیں ان کو ریسٹکٹ کر سکے بیس پیشنٹ ہم نے ہر سپیشلیٹی کے ان کو بولا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لی لیجیے اور اس کے پاس آ جائے گی نہیں پہلے تو ہمارے پاس امرجنسی میں پیشنٹ تو آئی رہے تھے لیکن آپ پیشنٹ جن کو امرجنسی نہیں ہے وہ کسی طریقے سے وہ دکھانا جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میرے کو پرالوم ہے ڈاکٹر دکھانا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو ان کو دیکھیں ہم روٹین پیشنٹ دیکھیں گا کیاری جہی ہے کہ ایک تو لوگ خود بھی لائن میں لگ کے ایک سوچل دسٹینسی منٹین کر رہے ہیں اور اندر بھی ہم نے گولے وگرہ بنایا ہے اس میں لگے گے اور کوشش کرے گے کہ جو بھی پیشنٹ اندر ہے اس کے پاس ماسک ہو اگر ماسک نہیں ہے تو ہم جہاں سے ماسک دے دیں گے اور دوسرا سینٹائز کر کے آئیں اور اندر آکے گورنمنٹ میڈکل کالیج اور مقامی ہاؤسپیٹل میں میڈکل اوپی ڈی کو کھولنے کے وجہ سے لوگوں کو رہت میری ہے اب وہ معمولی اور خطرناک علاج کے لیے اوپی ڈی کا رخ کر سکتے ہیں جہاں انہیں پوری سہولت دی جائے گی بس انہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر زابطوں کی پاسداری کرنی ہوگی بیورو ریپورٹ زی سلام اشن نکر میں ایمپلائز جائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کے جانب سے احتجاج مظاہرہ کیا گیا جس میں احتجاجی ملازمین نے کہا کہ سرکار نے ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن کے ذریعے ہی تنخواہ حاصل کر سکیں گے ملازمین نے کہا کہ وادی یہ کشمیر میں ٹوجی انٹرنیٹ شل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری لوازمات آن لائن بھر سکیں وہیں پی ایچی ملازمین کے صدر سجاد پارے نے کہا ہے کہ وادی کشمیر میں پی ایچی میں کام کرنے والے ملازمین پچھلے کئی مہینوں سے تنخواہ سے محروم ہیں سجاد نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان ملازمین کی سیلری فوراں نوزار ہو پی ایچی ملازمین نے شرنگر کی پریس کالونی میں احتجاجی دھرنا بھی دیا سرکار سے ہماری گزارش ہے کہ آج بارہ تاریخ ہے بارہ تاریخ پہ بھی یہاں کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں اگر آج اس مقدس مہینے میں آج تنخواہ نہیں ملے گی تو کب ملے گی ہمارے لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائیں گے اور یہاں جو ملازمین کا تنخواہ ہے وہی سرکولیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایکنومی تھپ ہے اور یہاں کا ملازمین کا ہی تنخواہ سرکولیٹ ہوتا ہے سرکار سے ہماری گزارش ہوگی اس کو فیلال ڈیفر کیا جائے پریوز پریکٹس کے حساب سے تنخواہ نکالا جائے اور دوسری بات ماہی مقدس کا مہینہ چل رہا ہے یہ دوسری طرح آنی والی ہے اس کی آمد آمد ہے سرکار سے ہماری گزارش ہوگی کہ میل کی تنخواہ ایڈوانس میں یہاں کی ملازمین کو دی جائے تاکہ ملازمین بھی سفر نہ کریں ایک بریک کے لیے ہاں رکھیں گے موسیقی